ہار ہیں باقی سب انسپیکٹر انسپیکٹرز وہ سب پاگل ہیں اللیٹریٹ ہیں اور کیا کہتے ہیں ان کو نالج نہیں ہے قانون کے بارے میں ان کو پتہ ہی نہیں ہے وہ پولیس میں شامل ہی نہیں ہوئے خیر جی مقتصراً ایس پی صاحب کو صبح اٹھایا تقریباً نو بجے ایس پی صاحب نے فون اٹھایا ان کی نیند خراب کی ہم لوگوں نے انہوں نے ایکسکیوز کیا معافی مانگی اس کے بعد چھوٹے کو میں باہر نکالا چھوٹے بھائی نے مجھے بتایا ساری کہانی کے میں نے ایس ایچو کو بتایا کہ میں شہید ایس ایس پی کا بیٹا ہوں کراچی منسٹری کا سٹوڈنٹ ہوں جس پہ کوئی پشنل ان کو خار تھی ایس ایچو صاحب کو میرے والد صاحب سے انہوں نے چھوٹے کو کہا میں تمہیں چرس پہ بند کروں گا مر گیا تمہارا باپ شہید ہو گیا مر گیا مطلب مر گیا نا یہ اس کے الفاظ سے ایسا جو کہ میرے بھائی نے قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے اور کلمہ پڑھ کے اس نے یہ بات کہی ایس پی صاحب نے ایس پی گلشن معروف صاحب جن کے پاس ابھی چارج ہے ایس ایس پی ایسٹ کا انہوں نے ایکسکیوز کیا معافی مانگی جو کہ میری وائس ریکارڈنگ موجود ہے کال کی اس میں انہوں نے معافی مانگی ایکسکیوز کیا انہوں نے کہا گیارہ بجے میرے آفیس آجے میں آپ سے ملتا ہوں خیرم گیارہ بجے ان کے اب آفیس پہنچے وہ بارہ بجے آئے ان سے ملاقات ہوئی انہوں نے ایکسکیوز کیا معافی مانگی انہوں نے کہا کہ میں انکوائری کرتا ہوں میں نے کہا ایس پی صاحب یہ تو کوئی حل نہیں ہے تو انہوں نے کہا میں انکوائری کروں گا میں دیکھوں گا کیا ہوا کیا نہیں ہوا ایس پی صاحب نے بچے کو تو نکلوا دیا لیکن ایس پی صاحب کا فل سپورٹ اس نٹوریس بدنام ترین زمانہ ایس ایچوں کے ساتھ تھا جو کہ سب انسپیٹر ہے تین سال سے اس علاقے میں ڈیپیوٹڈ ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے وہ بھی میں بھی آگے آپ کو چل کے بتاؤں گا خیر جب پولیس روکتی ہے تو وہ شلاخت کرتی کہ آپ کون ہو کہاں رہتے ہو کیا کرتے ہو اس بچے نے بتایا میں شہید ایس ایس پی کا بیٹا ہوں اس کو تھانے لے گئے کیونکہ اس کی جیب میں پیسٹ ہزار گن کو نظر آگے تھے سکسٹی فائف ہاؤزن اس کو لے گئے خیر ایسے جو شراب کے نشے میں تھا جو کہ سب کو پتا ہے وہ ڈیلی رات کو شراب پیتا ہے ڈیلی رات وہ نشے میں ہوتا ہے میں نے ایس پی صاحب کو یہ بات بتائی کہ وہ منشیات کا پیسہ بھی لیتا ہے اس کی کافی رپورٹس پہلے بھی ہیں منشیات کا پیسہ لیتا ہے عزیز بڑی کے علاقے میں شراب بھی چلواتا ہے جس پر ایس پی صاحب تھوڑے سے گرم ہوگا مجھے کہا کہ آپ ایتکس آپ جو ہیں وہ پرسنل اس پہ اٹیک کر رہے ہیں اور یہ میں خاموش ہو گیا میں نے کہا ٹھیک ہے جو آپ کو بہتر لگے ایس پی صاحب نے ڈی ایس پی فتح صاحب کو جو کہ ایس ڈی پی او گلشن ہے ان کو کہا کہ آپ انکوائری کریں ان تین سپائیوں کو بھی بلالیں تین سپائیوں کو بھی آپ بلالیں اور ایس آئی جو ڈیوٹی افسر ان کا بھی بیان لے لیجئے اور آپ ایسے چو کا بھی بیان لے لیجئے خیر ایسے چو تھانے میں موجود تھا جب ایسے چو نے تیس چالیس بندے دیکھے تو وہ پریشان ہوگا اور تھانہ چھوڑ کے بھاگ گئے کیونکہ انہیں پتا تھا گڑ بڑ کریں گے چیخیں گے لازمی ہے ہم ہرٹ ہوئیں ہم ہرٹ ہوئیں تو دیفنیٹلی ہم ریسپونڈ کرتے خیر میں نے کوئی پچاس سے زاہد کال پچاس سے زاہد کالز میں نے ڈی آئی جی ساکیب اسوائل میمن صاحب کو کی بٹ ہی ڈیڈنٹ پک مائی کال آئی کالڈ آلسو ٹو اڈیشنل آئی جی یاکوب مناز صاحب بٹ ہی ڈیڈنٹ پک مائی کال خیر اس کے بعد ہم بچے کو لیکے واپس آگے میرا سوال یہ ہے کہ جب آپ ایک ایس ایس پی شہید کے بچوں کو لوک اپ کر سکتے ہیں تو یہ جو اتنے شہید